اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کاشف القروب وعالم الغیوب والمتلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائس والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمتعوم غالب بعزت ہی غیر و مغلوب ظاہر بدلائل ہی غیر و محجوب والسلات والسلام والتحییت والاکرام علل رسول السقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارد واسبغ علیکم نعمه زاہرتا وباطنتا ومن الناس من یجادلو فی اللہ بغیر علم ولا حدن ولا کتاب منیر اس سلوات پڑے محمد اللہ علیہ وسلم عزیاء محترم نعمت الالہی کے علمان سے ہم نے جس گفتگو کا آغاز پہلی مللس میں کیا تھا اس سلسلے کی یہ چوتھی گفتگو تسلسل کے ساتھ آپ ہزار سماوات فرمارا رہے ہیں اور یقیناً اس مجلس عزا میں مختلف مجالس میں نئے نئے چیزوں کا اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے اس لئے ضرورت پڑتی ہے کہ بعض اوقات پچھلی مجلس کو ایک یا دو جملوں میں مختصر کر کے بیان کر دیا جائے تاکہ سبق کی طرح سے گفتگو مجھے بھی یاد ہو جائے اور آپ کے ذہنوں بھی محفوظ رہے کل میں نے اپنی گفتگو کو اس مقام پہ چھوڑا تھا کہ نعمت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اپنے دائرہ کار میں ہر انسان کے لئے کسی بھی مقام پر مفید ثابت ہو اس سے نعمت کہا جاتا ہے اور میں نے اس کیلئے ایک مثال پیش کی تھی کہ انسان اگر بھوکا پیدا ہوا تو اس کی ضرورت غزہ ہے جو اس سے پہلے موجود ہے انسان اگر پیاسا پیدا ہوا تو اس کی غزہ پانی ہے جو اس سے پہلے موجود ہے انسان اگر برہنہ پیدا ہوا تو اس کی ضرورت لباس ہے جو اس سے پہلے موجود ہے اور ہم نے کل اس بات کو اخذ کیا کہ ہمارا پروردگار اتنا کلیم ہے کہ وہ ضرورت مند سے پہلے ضرورت کو پیدا کرتا ہے اور جب تک ایک ضرورت مند بھی باقی رہے وہ ضرورت کو ختم نہیں کرتا ہے تو جس طرح سے انسان بھوکا پیاسا برہنہ پیدا ہو رہا تھا اسی طرح سے یہ انسان جاہل پیدا ہوا بھوک کو مٹانے کے لیے غزہ کی ضرورت برہنگی کو مٹانے کے لیے لباس کی ضرورت پیاس کو ختم کرنے کے لیے پانی ضرورت تو جہالت کو ختم کرنے کے لیے ہدایت کی ضرورت پڑے گی اور ہدایت کسی کتاب سے نہیں بلکہ حادی کے دروازے سے ملتی ہے اور کل میری گفتگو کا آخری جملہ یہی تھا کہ حادی ہدایت کرے گا اور اگر ہدایت اللہ کی طرف سے ہے جیسے کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَأَنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى ہدایت کا ذمہ ہمارا ہے آخرت کا اماملہ ہمارے ہاتھوں میں ہے تو جب ہدایت اللہ کا ذمہ ہے تو حادی بنانا بھی اللہ کا کام ہوگا اس لیے کہ ہم اپنے مرضی سے کسی کو حادی نہیں جن سکتے ہم تو اپنی مرضی سے اس دنیا کے اندر ایک مخلوق انسان جیسی مخلوق نہیں بنا سکتے تو اس کا نمائندہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں یہ کل کی پوری گفتگو کا خلاصہ تھا اور کل میری گفتگو اس مقام پر رک گئی تھی کہ جب انسان جہالت سے نکل کر ہدایت کی روشنی کی طرف آتا ہے تو پھر اس کے دل میں ہمیشہ رہنے کی تمنہ پیدا ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں وارک بھائی کل اسی مقام پر بات کو روکا تھا میں نے تمام دوست میں نے جتے تشریف فرما ہے کل میری گفتگو کا آخری پنچنگ لائن گہلتی یہ ہمارے استاد سے کہایا کرتے تھے کہ پنچنگ لائن کے لئے پورا جملہ پڑھ دو اور جس جملے پر زور لگانا ہے اگر وہاں زور نہ لگایا یہ بھی خطاوت کی اصول میں بھی ایک اصول ہے ہم نے بہت کم وقت تقریر کا سیکھا ہے ہمارے استاد رحم مولانا قمیل مہدوی دم مز اللہ شریف تو ایک ہی سال کا عرصہ رہا ہم نے بہت کم وقت نے ان سے بہت کو سیکھا اس کے بعد میں وہ باہر چلے گئے خدمت کے لئے تو ہم بہرحال اس سے محروم رہے لیکن جو سیکھا بہرحال وہ لائق شاگردوں کی طرح سیکھا ہے ابھی ورس کروں آیت کے آپ کو سامنے انشاءاللہ اسی استدلال میں آنی ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان چاہتا ہے کہ ہمیشہ باقی رہے آج جتنی زیادہ میڈیکل پر ریسرچ یورپی ممالک میں ہو رہی ہے یہ بلکل ایک ایسی اپ ڈیٹ تھی جیسے نوہ جوان جانتے ہیں آج دواؤں پر ریسرچ ہو رہی ہے آج دو قسم کی دوائیں بنائی جانے ہی ہے اس پر بات ہو رہی ہے اس پر کام ہو رہا ہے اس چکر میں آج سائنس لگی ہوئی ہے کہ یا تو انسانی عمر کو بڑھانے والی دوائیں پیدا کریں کہ جیسے سات سال میں مرنا ہے وہ پیسٹ پر ہو کے مرے کام چل رہا ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس تک تو پہنچنا ذرا مشکل ہو رہا ہے تو کیوں نہ کوئی ایسی دفعہ بنائے کہ انسان جتنے کہے اتنے کر رہے یعنی تنزلی کی طرف نہ جائے بڑھاپے کی طرف نہ جائے یعنی انسان کی فطرہ چاہتی ہے کہ وہ باقی رہے اور یہ دنیا کا محول کہہ رہا ہے کہ تُو باقی ہمیشہ نہیں رہے گا جو اس دنیا میں آیا ہے اسے کسی نہ کسی وقت یہاں سے جانا پڑے گا اور فطرت کے چاہتی ہے کہ انسان باقی رہے تو اللہ نے اسی دارِ بقا کا نام قرآن کی زبان میں جنت بتایا کہ جو ہمیشہ باقی رہنا چاہتا ہے وہ جنت پر جلد آئے جوان ہے جوان ہی رہے گا کبھی بڑھا نہیں ہو پائے گا یہ کل میری گفتگو اس پر ختم ہو گئی تھی اور میں نے کل یہاں پر اپنی گفتگو کو چھوڑ دیا تھا ہم مالک بنیں گے نہیں وارث بنیں گے تلکل جنت اللہ تی نور سمین عبادنا اور کل میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن مجید میں اللہ نے مومنوں کو کہیں کہیں پر ڈانٹا ہے مگر متقین کو کہیں پر بھی نہیں ڈانٹا اس لیے کہ اس کی نگاہ میں امیر المومنین بہت بننے والے تھے امام المتقین بس ایک تھا یہی کل میری گفتگو تھی لیکن اس سوال پیدا ہوتا ہے کہ وراثت وہ ہوتی ہے جو کسی اور کے پاس سے منتقل ہو کر ہمارے پاس آئے تو ہمارے پاس ربائی تو اس پر ٹیک لگ گیا وراثت کا لیکن جب یہ ہمارے باپ دادا کے پاس تھی تو وراثت کا ٹیک نہیں لگاو تھا اس پر لکھاتا ملکیت کیونکہ وہ اس کے مالک تھے تو اب اگر جنت ہمیں وراثت کے طور پر مل رہی ہے تو سوال صرف اتنا سا ہے کہ اگر وارث ہم ہیں تو پھر جنت کا مالک کون ہے بس آج اس جملے پر تھوڑی سے گفتگو کرنی ہے عزیز آنِ گرامی میں مولانا کی گفتگو باغِ صدق کے بارے میں تو مان سکتا ہوں کہ باپ نے بیٹی کو دیا تھا مگر جنت کے بارے میں یہ نہیں مان سکتا کہ باپ نے بیٹی کو جنت دے دی باپ کے بارے میں تو آپ کی یہ والی بات شاید قابل و قبول ہو کہ باپ نے بیٹی کو دیا تھا اگرچہ ہمیں یہ بات بھی قابل و قبول نہیں ہے کہ رسول اپنی بیٹی کو فدق دے گا ہے نہیں رسول نے بیٹ باپ کی حسیت سے نہیں بلکہ نبی کی حسیت سے اپنی بیٹی کو حق دیا اور اب جنت کے مالکوں کو ہمیں تلاش کرنا ہے جب اللہ ویراسز کے طور پر جنت دے گا تو پھر اللہ سے پوچھنا کہ بارش تو ہمیں مالک کون ہیں تو پھر اللہ جنت کے مالکوں کو گھنوا کر بتائے گا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت دو مالک تو جنت کے حسن حسین وہ فاطمتوں سیدتوں نسائے اہل جنت اور ایک مالکن جنت کی فاطمہ بھئی بخاری کے اندر یہ حدیث بھی ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار سنن ابن مادجا میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار مگر صحیح ستہ سمیج کسی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ علی جنت کے سردار علی جنت کے مالک پرودگار کوئی فضیلت ایشی کبھی ملی نہیں کہ جس میں علی پیچھے رہ گئے ہو یہ تین آگے نکل گئے ہو فاطمہ حسن حسین آگے پر گئے ہو کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے آخر جنت کے معاملے میں یہ تُو نے کیوں نہیں کہلوا دیا کہ علی جنت دوزخ کا مالک ہے آواز آئی نہیں مالک تو میں نے ان کو بنایا ہے میں جنت بٹوانے والا علی کو بناوں گا اس لئے رسول نے کہا یا علی انتا قسیم الجنت بنار علی مالک چاہے کوئیوں باتے گا تُو دیکھئے میں ایک جملہ کہتا ہوں میں اپنے بھائی کے لئے ایک جملہ کہہ رہا ہوں یہ جو نظامت علی اکبر بھائی آپ بھی نظامت کے فرائض انجام دیتے ہیں آگا صاحب آپ سلامت رہے یہ جتنے بھی نظامت کے فرائض انجام دینے والے ہیں پر اس نے مجھے احساس ہوا کل کہ یہ کوئی عام کام نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کر کر لے یہ دیکھ رہا ہے گلے کا حال کیا ہوگا ہے یہ دن میں ایک گھنٹے کی تقریر کا حال ہے یہ دن میں نہ جانے کتنی مجالس کی نظامت کرتے ہوں گے لیکن سلامت میں میں گلے کو سلام کر رہا ہوں آپ کے لیکن میرا گلہ یہ دیکھیا تو بہرحال اس نے کہیں نہ کہ شاید میری کوئی کوئی تاہی رہی ہو لیکن ذکر علی کرنے والے خدا انہیں ایسی شاداب رکھتا ہے ایسی ترو تازہ رکھتا ہے میں نے اسی بولنے پر کسی مقام پر دو مصرے کہے تھے باقاعدہ ذوق نہیں یہ شایدی کا لیکن کبھی جب مزاج بنتا ہے تو دو جملے میں نے کسی مقام پر کہے تھے کہ ذکر حیدر سے جہاں اپنی بچانے والے کہیں ایسا نہ ہو الل اللہ تجھے گونگا کر دے حیدر 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 علی علی حیدر 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 سے جہاں اپنی بچانے والے کہیں ایسا نہ ہو اللہ تجھے گونگا کر دے حیدانے گرامی یہ علی علی کے لیے صدائیں لگانے والے یہ ہمارے مبارک بھائی خدا انہیں سلامت رکھے میں ہر جگہ جہاں جاتا ہوں تو دیکھئے ہر مومن شفیق تو ہوتا ہے مگر کچھ ہوتے ہیں محبت کرنے والے ہر جگہ مجھے ملتے ہیں ہمارے کچھ ایسے محبت کرنے والے یہ اس عمر کے اندر بھی اتنی طاقت کلیجے میں موجود ہونا یہ سائنٹیفک بھی بہت مشکل ہے میڈیکلی بھی بہت مشکل ہے جہاں آواز صحیح سے نہ سکل سکتی ہو وہاں پوری مجلس میں علی علی کی صدائیں لگانا یہ حقیقیناً حوصلہ ہی ہوا کرتا ہے اس لیے کہ علی کے نعرے کے لیے اب دیکھئے میں ایک جملہ کہنے والا ہوں اور آپ کی سماعتوں پر یقین کر کر ہی جملہ کہوں گا ہر جگہ میں کہتا بھی نہیں نہ میں ہر جگہ اپنا مزاق بننے دیتا ہوں نہ کسی کا مزاق بنانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن جہاں میں تو یقین ہے کہ میری بات سمجھ جائے گی وہی میں جملہ کہہ رہا ہوں علی کے نعرے لگانے کے لیے بدن کی طاقت سزادہ ماں کی شرافت بہت ضروری ہے اور آدمی کا کام نہیں کہ علی کی آواز بلند کر سکے امام شادق نے ایک مرتبہ فرمایا رحم اللہ من نادا علی جن مررتا واحدا ثواب ہو کمن ختمہ شتین قرآن جو ایک مرتبہ یا علی کہتا ہے سات قرآن ختم کرنے کا ثواب لیے سلامت پر کی جتنے لوگ بھئے دیکھئے یہ اچھا میں یہ ارش کر دوں ممبر کا محل عبادوں کا ایسا ہوتا ہے کہ جو قریب ہو سمجھا جاتا ہے یہ قریب ہے جو دور ہو سمجھا جاتا ہے یہ دور ہے ایسا نہیں ہے غدیر کے ممبر نے اس بات کی تردیب کیے بھئی پیچھے والے بھی کہہ رہے تھے جیسے آگے والوں نے سنا منکل تو مولا ویسے ہی پیچھے والوں نے سنا میں نے عرشیت آپ سے کل غدیر میں مولا بنائی نہیں گئے بتائے گئے اعلان تو پہلے وہاں ہو چکا جس نے وہاں یا علی کہتا وہ آگے بھی ہو تو یا علی کہتا ہے پیچھے بھی ہو تو یا علی کہتا ہے سلامت رہے دیکھیں یہ تو غدیر کا ممبر ہے یہاں تو مائک لگاوا ہے وہاں بیٹھ کے بھی سن لے گا آدمی باہر کھڑے ہو کے بھی سن لے گا غدیر میں جیسے آگے والا منکن تو سن رہا تھا وہیسی پیچھے والا سن رہا تھا اور اب میں آپ کو بتاؤں دیکھیں میں نوجوانوں کی موجودگی کا چاہتا ہوں کچھ علمی فائدہ اٹھا لیا جائے اب سائنس ایسی ریس پہ کام کر رہی ہے اور کچھ حد تک تو ہوئی چکا ہے یہ ٹیلی فون کیا ہے اچھا لائن لائن تو بس اب اوفیسوں میں رکھا رہا گیا اب تو سب کے بعد موبائل ہے یہ موبائل میں گفتگو کیسے ہو رہی ہے کہنے لگے ہوا میں کچھ ایسی برقی رفتار شوائیں پائی جاتی ہیں جو آواز کو کنڈکٹر کے طور پر اٹھا کر دوسری زگہ لے جاتی ہے اسی لئے جب موسم خراب ہو تو کہتے ہیں آواز نہیں آ رہی ہے موسم شاید خراب ہے حالانکہ موبائل بھی کچھ صحیح ہے چونکہ ہوا خراب ہے تو آواز سمجھ نہیں آ رہی ہے موسم خراب ہے تو آواز سمجھ نہیں آ رہی ہے جن کا موسم اور دماغ دونوں خراب تھا وہ کل بھی بہرے بن گئے آج بھی بہرے بنے ہوئے میں ایک اور جملت کروں اور پتہ نہیں مجھے یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں اور اس وقت چونکہ تذبیح میرے پاس نہیں ہے منہ میں استخارہ کر دیتا فوراں لہٰذا میں یہ بات بغیر استخارہ کی نہیں کہوں گا اس پتہ آپ سے بھی مرہا خطرناک جملہ ہے وہ یہ اب ایسی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں کہ مہینے اور مبارک بھائیں دیکھ بیٹھ کر کہیں کوئی بات کی بات کر دی ختم ہو کوئی بات اچھا یہ کہاوت سب نے شنی ہوگی دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں یہ غلط نہیں ہے یہ کہاوت پر ضرب المثل پر جو کتابیں لکھی ہیں اردو عدب میں جو بطالے کے شوقی نے انہیں پتا ہے یہ کہاوتیں سو سو سال کے تجربے کے بعد اپروو ہوتی تھی ایسی نہیں کہہ دیا گیا کان اور دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں ہوتے ہیں کیسے لکھ ہوتی ہے بات آپ کو پتا ہی نہیں سائنس تحقیق کر رہی ہے کہ ہواوں میں کچھ ایسی ریز ہیں کہ جن کو اگر کسی طرح سے کیپچر کیا جائے تو کافی پرانی آوازیں بھی نکال سکتی ہیں تھوڑا سا اشارہ دے رہا ہوں میں بغیر استقارے کی یہ جو ڈرون کی پولیسی ہے نا یہ یہی ہے یہ جو ڈرون اچانک گرتا اس میں آواز فلٹ ہوتی ہے اور وہ آواز جہاں بھی میچ ہوتی ہے تو اللہ نے ہواوں میں کیسا نظام رکھا ہے ہم تو تحقیق پسند لوگ ہیں لوگ ابو طالب کے باپ پہ علی کے باپ پہ تحقیق کر رہے ہیں ہم جنے تو کبھی برا نہیں مانا ہم کہنے تحقیق کیجئے اور جب اس تحقیق سے مکمل ہو جائے پھر اوپر بھی بڑھئے تحقیق رگنی نہیں چاہیے آگے تک تحقیق بڑھائیے ہم تو کہنے تحقیق ہو ہواوں کو کیپچر کیا جائے تاکہ غدیر کا موسم بھی ہمارے سامنے ہو بھی پتہ چلے کون ڈاک دے رہا تھا کون دل ملا رہا تھا اتنی پیچھے کی آواز کیا ہمیں اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہم تو تحقیق پسند لوگ ہیں تو عزیزان اے گرامی یہ بات یاد رکھئے گا یہ ذکری اہل بیت ذکری علی کرنا بڑی خوبصورت روایت بڑی مشکلوں سے اس کا حوالہ ملا امام سادیب کی حدیث آپ فرماتے ہیں اللہ رحم کرے اس پر جو ایک مرتبہ یا علی کہتا ہے تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے ساتھ قرآن ختم کر لیے ایک مرتبہ یا علی کہنا ساتھ قرآن ختم کر لینے کے برابر لیکن ایسا نہ ہو کہ سو مرتبہ یا علی کہا اور ساتھ ساتھ کو ملٹیپلائے کر کے کسی محروم کو کہہ دیا کہ اتنے قرآن بخشے ہیں وہ ثواب آپ کے لیے ہوگا اور اس کو پھورا قرآن پڑھ کے بخشنا پڑے گا یہ یاد رہے یہ ثواب آپ کے لیے اس لیے کہ عشق حیدر سے عقیدے کو جلہ ملتی ہے ورنہ ہر کام میں ذلت کی جلہ ملتی ہے حب حیدر کا صلاح ہے کہ ملے گی جنت بغز حیدر میں جہنم کی صداح ملتی ہے جلہ کی بات ہے تو میں دیکھئے میں چاہتا ہوں کہ محول ایسا رہے کہ جیسے قدیل میں بیٹھ کر مجلی سو رہی ہے اس لیے کہ قتل حسین کی ایک وجہ فضائلِ علی بنے تھے تو آج جو قتل حسین بھائے احتجاج کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے فضائل پڑے تاکہ حسین کے قتل کا احتجاج بلند کیا جا سکے مولا اگر تجھے فضائل کی وجہ سے قتل کیا گیا تو ہم بھی مرنے کو تیار مگر تیرے فضائل سے پیچھے نہیں گٹیں گے تیرے فضائل سے پیچھے نہیں گٹیں گے تو عجرانِ اکرامی جنت وہ مقام ہے کہ جہاں انسان جا کر عمر ہو جارتا ہے ماں تیس والا تیسی کا رہے گا جوان رہے گا اور کل میں نے ارس کیا تھا آپ کو جنت کا ایک موسم ہوگا اب جیسے یہاں شام میں شام کے وقت کو آپ عربی میں کہتے ہیں مسا صبح کو کہتے ہیں سبا عربی کی جو گھڑیاں آپ ان کو اٹھائی گے تو صبح کو وہ سبا بتاتی ہیں شام کو مسا بتاتی ہیں دن کو نہار کہتی ہیں رات کو لائل کہتی ہیں لیکن سوال یہ بیدا ہوتا ہے جو فجر کی نماز کے بعد سفیدی نکلتی ہے اسے رات کہیں گے یا دن یہی سوال کسی نے امام حسن مشتبہ علیہ السلام سے جب پوچھا ہے اللہم صلی اللہ محمد کسی نے امام حسن سے جب یہ پوچھا کہ مولا جنت کا موسم کیسا ہوگا فرمایا نماز فجر کے بعد وہ تو تھوڑی چی سفیدی رہتی نا اور جب وہ پوری بھوٹ کر پی دی ہونے شروع ہو جائے فرمایا بس وہ جو چھوڑا چھوٹا سا وقت ہے یہ جنتیوں کا وقت ہوگا یعنی جنت میں چوبیس گھنٹے یہی والا وقت ہوگا عزیزانِ گرامی یہ وقت وہی بتا سکتا تھا جو جنت کا سردار ہو جسے اپنی جنت پکی نہ ہو وہ جنت میں وقت کیا بتائے گا بھئی تاریخ کبہ ہے ہمیں کوئی نہ ملا جس نے کہا ہوں میں قبر میں آؤں گا جس نے کہا ہوں میں حشر میں آؤں گا جس نے کہا ہوں میں شراط پر آؤں گا جس نے کہا ہوں میں برزخ میں آؤں گا آنے کا وعدہ تو بولے جسے اپنے بچنے کی امید ہو کوئی نہ ملا ہمیں تاریخ میں جو ایک دن کی جنگ میں پیغمبر کا ساتھ نہ نبا سکے وہ میدانِ میشن میں کیا خاک ساتھ دے گا ایک دن کی جنگ میں جو پیغمبر کا ساتھ نہ نبا سکے وہ پیغمبر کے امتیوں کا میدان محشب میں کیا ساتھ دیکھ وہاں وہی وعدے کر سکتا ہے جس کی اپنی جنت یقینی ہو یہی تو تھی نا کل بار کہ جنت وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر آپ عمر ہو جائیں گے اس کے بعد کوئی بیماری نہیں کوئی نفسانستی نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی دہشتگردی نہیں کوئی دھمکی نہیں کوئی بھٹا نہیں یہ سب تو دنیا کی بیماری ہے نا یہ سب یہاں ہی رہ جائیں گی عیدان اگرامی جنت کا مالک جناب زہرہ کو کہا جناب حسنہ نے کریمائن کو جنت کا مالک کہا لیکن علی کو جنت کا مالک نہیں کہا بلکہ کہا یا علی انتا قصیب النعر والجنہ علی تم جنت دوزق کے باتنے والے آپ لوگوں کا تو یہ عقیدہ ہے الحمدللہ میرا بھی یہ عقیدہ ہے علی جنت دوزق کے باتنے والے لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تو آپ کیا زور دبرستی منوالے نہیں نہیں منوا سکتا امام احمد بن حمدل سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ جنت ہے اللہ کی بانٹ رہا ہے علی دیکھئے کبھی کبھار سوال کر کے بھی اپنے آپ سے پوچھا کیجئے اس میں بڑا مزا آتا ہے خود سے سوال کریں پھر خود جواب دیں بھئی یہ واقعہ ایسا کیوں ہوا کہ جنت علی بانٹے جنت ہے اللہ کی بنائی اللہ نے جھگڑائی ختم ہو جاتا خود ہی اعلان کر دیتا قرآن میں میں باتوں گا قرآن جواب دے گا مولانا جتنی پیار سے آپ کہہ رہے ہیں اتنا پیارا مسئلہ یہ ہے نہیں آپ نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ اللہ نے بنائی یہ اللہ آرام سے بات دے گا میں نے کہا پروز دیگار جنت تیری ہے بنائی تُو نے یہ تُو خود کیوں نہیں بات رہا کہنے لگا میں رب العالمین ہوں رب العالمین ہوں عالمین کا انہار سب کا پالنے والا میں عالمین کا رب ہوں قیامت کے میدان میں کوئی اللہ کہہ کر میرے پاس آ جائے گا کوئی بھگوان کہہ کر میرے پاس آئے گا کوئی عشور کہے گا کوئی دیفتہ کہے گا کوئی گوڈ کہے گا کوئی پرماتوا کہے گا کوئی دیفتہ کہے گا ہر کوئی اپنے اپنے عقیدے میں مجھے آواز دے گا اور پیدا کیا ہے سب کو میں نے تو میں ہوں رب العالمین مجھے جنت دینی پر جائے گی اور جنت کے حوالے سے کے پرام تیہ ہے کہ جنت رفاع عام کے بھنگلے تو نہیں کہ جو بھی چاہے مو تھا کر چلے جائے جنت کے لئے کرائی تیریا موئین ہے میں جنت نہیں باتھوں گا مانے کہا پروردگار اگر تُو جنت نہیں باتھ رہا تو بعد اس خدا بزرگ تُوی قصہ مختصر اگر نبی اہتو نہیں باتھ رہا تو تیرے بات سب سے بزرگ تیرا نبی ہے اس نبی سے بٹوا دے دیکھئے میں بچت تو کر رہا ہوں اب اس سے زیادہ میں آپ کے ساتھ کیا تعاون کر سکتا ہوں میں نے کہا اللہ کیوں بات دے اللہ نے کہا نہیں میں نے کہا رسول سے بٹوا دے کہ اللہ نے کہا نہیں جو مسئلہ میرے ساتھ ہے وہی مسئلہ میرے رسول کے ساتھ میں ہوں رب العالمین وہ ہے رحمت اللی العالمین تحتر فرقے قدموں میں پڑھ کر کہیں گے یا رسول اللہ جنت میں لے جائیں تحتر فرقے جنت میں جانے کے لئے یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں گے یا نہیں کہتے کہ وہاں کہیں گے یا رسول اللہ اگر جنت میں جانا ہے پر بردگاہ آپ کو بھی نہیں بات رہا رسول سے بھی نہیں بٹوا رہا پھر کرے گا کیا کہ ایسے سے بٹوا ہوں گا جہاں نہ منافق کی سپارش چل سکے نہ کافر کی چل سکے نہ مشرق کی چل سکے اب میں جنت بٹوا ہوں گا علی سے تب یہ تو تیہ ہو گیا کہ جنت تین قسطے آدھا کرنے کے بعد ملتی ہے دو قسطوں پر مکمل قبضہ نہیں ملتا اگر آدھا قبضہ چاہیے تو کہو لا ادھا 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 اگر دوسری کی صدا کرو تو کہو محمد الرسول اللہ اب اگر جنت پہ جانا ہے تو پڑھو علی ولی اللہ ورنہ جہانم میں جلے جاؤ اگر جنت میں جانا ہے تو یہ تین چیزیں بڑی ضروری ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ اس اقرار کے بغیر جنت نہیں دوں گا تمہیں جنت ان تین قسطوں پر ٹکی ہوئی ہے تینوں قسطوں قبضہ کرو جنت میں لائی اجزانی گرامی مولا علی کو جنت کا مالک نہیں کہا ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں شیعہ روایات بھی دیکھی میں نے سننی روایات بھی دیکھی یہ تو ہے علی جنت دوزہ کا بانٹنے والا ہے یہ تو ہے یہ نہیں کہا جنت کا مالک اب مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آخر اللہ نے علی کو جنت کا مالک کیوں نہیں بنایا پوری کائنات علی کی ملکیت ہے ایک جنت کا مالک بنا دیتا کیا جارہا تھا اور بہت دگار کہے گا دیکھو علی سجدے میں کیا کہہ رہا ہے علی سجدے کے بعد کہتے تھے الہی ما عبتتکا تمعن لجنتکا اے اللہ تیری جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کر رہا ہوں ولا خوفا من نارکا تیری آگ سے دردر کر میں نمازیں نہیں پڑھ رہا ہوں بل وجتتکا احلن فعبتتکا تجھے عبادت کے قابل سمجھتا ہوں اس لئے تیری عبادت کر رہا ہوں اجزانی گرامی امت اس زمینے پر غور کرے پوری کائنات میں علی وہ ہے کہ جو اللہ کو اہل سمجھ کر عبادت کرتا ہے تو جو اللہ کو اہل سمجھ کر عبادت کرتا ہو کیا آپ اس علی کے اہلیت پر گفتدو کریں گے جو اللہ جو علی اللہ کو اہل سمجھ کے عبادت کرتے ہو لیکن اشکال تو پیدا ہوگا کہ علی کہہ رہا ہے میں نے تیری جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کی تو جناب زہرہ کی عبادت کے لئے کیا کہیں گے آپ حسنین کریمین کی عبادت کو کیا آپ ناؤذب اللہ لالچ کی عبادت سمجھتے نہیں پھر علی نے کیوں کہا اب اگر اس کی دلیل نہ ملے تو یہ اوبجیکشن آگے جائے گا کہ اس کا مطلب کی کیا سے ہوا اہلان اکرامی یہ جملہ علی نے اس لئے کہا کیونکہ علی اس وقت سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں جب نہ جنت پیدا ہوئی تھی نہ جہنم پیدا ہوئی تھی تو جب یہ پیدا ہی نہیں ہوئی تو لالچ کیسی اور خوف کیسا وقت سے عبادت کر رہے ہیں اللہ کی جب کوئی چیز کائنات میں نہ تھی کائنات میں پنجتن کا نور تھا بڑی پیاری روایت ہے شرح دعائی کمیل کی ہے مولانا عدیر حسین جعفری قم کے فاضل علی مدین ہیں شرح دعائی کمیل میں جائے گی آپ کو دکانوں پر مولانا عدیر حسین جعفری فاضل قم بڑا پیارا جملہ انہوں نے لکھا وہ کہتے ہیں امیر المومنین نے یہ جملہ ارشاد فرمایا بڑا عجیب جملہ ہے یہی جملہ ایشی مقام پر پروردگار تیری جنت کی لالچ میں تیرے جہنم کی خوف سے عبادت نہیں کرتا کیونکہ حدیث قدسی میں لفظ ہے مستقرر الارش و القرشی و اللوح و القلم والجنت و النار آسمان قرشی زمین ارش کتاب لوح قلم کشی کو بھی قرار نہیں آیا حتی بے انکتبہ علیہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ جب تک ان سب پر لکھنا دیا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ ارش کرسی لو قلم سب چیزوں پر اللہ نے لکھا علی و علی اللہ لیکن تمہاری تاثر کا عالم یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر کے باہر یہ علی مدد دکھاؤ تو مو بنا کر کہتا ہے شیعہ کا گھر ہے مسائل خود پیدا کرتے ہو پھر کہتے ہو ہم نے مسئلے کو چھیڑا مسئلہ تو تم نے خود پیدا کیا ہے تم نے علی کو ہمارے حوالے کیوں کیا اب ہماری تو عادت ہے چونکہ ہم شریف شجروں سے تعلق رکھتے ہیں تو شرافت کا تقاضہ یہ ہے کہ علی علی کیا جائے علی علی کیا جائے اتفاق سے یہ ہاتھ میں ہے میرے پاس کتاب حوالہ جو پڑھنا ہوں ابھی وہ پڑھنا نہیں تھا حوالہ تو دوسرا ہے اس کے اندر سوائق محرقہ 911 حجری کی علم میں نے سنت کی علم کی اس کا ترجمہ ہے جلانے والی بھی دیلیاں اور میں چینے سے لگایا ہوں یہ علی مدد کہتا ہوں جلا کے دکھائے سوائق المحرقہ جلانے والی بھی دیلیاں پوری کتاب شیط کے اگینس میں لکھی خلاف لکھی آپ یہ جھوٹا یہ غلط یہ غلط یہ اسمات یہ وہ ملاق بڑھا ہے لیکن کمال یہ ہے کہ بارہ اماموں کی تعریف کی ہے ہیڈنگ بنا کے بارہ اماموں کی جب ہی تو میرے ہاتھ نہیں مولا علی کے چپٹر میں روایت ہے خلیفہ ثانی حضرت عمر کہتے ہیں وَتَوَدَّدُوا إِلَى الْأَشْرَافِ شریفوں سے مبدت رکھو کاش تم نے انھی بزرگوں کا کہا مانا ہوتا روایت نہ دکھاؤں تو میں آپ کا مجرم تَوَدَّدُوا مبدت سے نکلائے تَوَدَّدُوا إِلَى الْأَشْرَافِ شریفوں سے مبدت بھئی بھئی یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ شریفوں سے مبدت رکھو کیونکہ مبدت رکھی ہی شریفوں سے جاتی ہے تَوَدَّدُوا إِلَى الْأَشْرَافِ شریفوں سے مبدت رکھو اچھا کسی مبدت رکھے ہیں کہ نہیں وَتَّقُوا آرَازَكُمَنِ سُفْلَا بِبَقُوبُوں سے بچھو تو چودل سو سال سے ہم جنگتوں کر رہے ہیں شریفوں سے مبدت کر رہے ہیں بِبَقُوبُوں سے بچ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ دوسروں کو بھی بچائیں اچھا آدمی وہی گئے نا جو دوسروں کو بری چیزوں سے بچائیں خلیفہ سانی کہتے ہیں شریفوں سے مبدت رکھو پس لوگوں سے بچھو میں کہا ہندرت عمر سے کوئی فارمولا بتا دیجئے شریفوں سے مبدت رکھنے کا کہنے لگے لَا يَتِمُ الشَّرْفِ إِلَّا بِي بِلَائِتِ عَلِي شرافت کا آخری سے جلیر وَلِی اللہ جو بِلَائِتِ کُمَانْ لَا اس سے بلا شریف رہیں گے اللہ رہے ہائے بُلَائِتِ سلامان سلامت رہے وَلَا يَتِمُ الشَّرْفِ شرافت مکمل ہی نہیں ہوتی ہے إِلَّا وِلَائَتِ عَلِي مَگَرْ عَلِي کی وِلَائَتِ بَغِیر بھئی دن کے زد سفائد ہوتی ہے دن کے زد زد رات سیاہ کی زد کالا ہم مجھے نہیں پتا شریف بھی زد کیا ہے شریف کی جو بھی زد ہے اس کو جہر میں رکھئے شرافت مکمل ہوتی ہے علی مَلِي اللہ کے بعد اس سے پہلے شرافت نہیں ہے یہ بزرگوں کا عقیدہ ہے چودہ سو سال سے یہی عقیدہ چلتا چلا آرہا ہے اہلِ بیت کی محبت اور ولایت کے بغیر تو میں عرض یہ کر رہا تھا اہلانِ گرامی کے جنت تک پہنچنا ہے آپ نے جنت تک جانا ہے اور علی علیہ السلام جنت دوزک کے ماتنے والے امامِ احمد ابن حنبل سے کسی نے پوچھا یہ جنت دوزک علی کیسے باتیں گے احمد ابن حنبل بڑے پڑے لکھے آدمی تھے ابھی مسائب نہیں گرمین کی وجہ سے ہوتا رہا بڑے پڑے لکھے آدمی تھے امامِ احمد ابن حنبل امامِ ابو حنیفہ کی طرح فقہ کے امام تھے ان سے کسی نے جب یہ پوچھا تو کہنے لگے بہت سامنے کی بات ہے مسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی پہلے جلد میں حدیث ہے اور علامہ نصیر الاشتہادی فرمائے کرتے تھے جو صحیح مسلم کی حدیث کو نہ مانے وہ صحیح مسلم ہی نہیں ہوتا یہ بھی علامہ کا یہ خاصتہ تھا علامہ نصیر الاشتہادی طیب اللہ مرقدہ خدا ان کے مرقد کو پاک فرمائے وہ کہتے تھے صحیح مسلم کی حدیث کو جو نہ مانے وہ صحیح مسلم ہی نہیں ہوتا پکہ مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے کہ جو صحیح مسلم میں لکھاؤ اسے مانو صحیح مسلم کے حدیث ہے حبو علیین حبو علیین ایمان و بغضہو نفاق علی کی محبت ایمان علی کا بغض نفاق امام احمد بن حمبل نے کہا بھئی سی بات ہے جو ایمان والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا جو منافق ہوگا وہ جہنم میں جائے گا تو پتہ چلا ایمان اور نفاق ہے جنت جہنم کا ٹیٹیجن پوائنٹ تو جس کے پاس ایمان ہوگا وہ لا محالہ علی والا ہوگا جس کے پاس نفاق ہوگا وہ لا محالہ علی کا جشمن ہوگا تو پتہ چلا دراصل علی ہی جنت اور دوزک کا میار ہے جو محبت رکھے گا وہ جنت میں جائے گا جو بغض رکھے گا وہ جہنم میار آلو گیا علی جنت دوزک کا باتنے والا ہے علی جنت دوزک کا باتنے والا ہے اس حدیث کو ایک دوسرے طریقے میں نقل کیا گیا ہے انا قسیم ناری والجنہ پہلے تو ایک جگہ پر یہ ہے کہ رسول نے کہا علی تم جنت دوزک ماتنے والی ہو ایک روایت میں مولا علی نے خود کہا میں جنت دوزک ماتنے والا ہوں اور بہت 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 کم مثال تاریخ میں ایسی ہے جہاں علی نے اپنے فضائل خود پڑھے ہو نہیں پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے بھئی مجھ جیسے سے تعلی کے فضائل پورے نہ پڑھے گئے خود علی اپنے فضائل پڑھے بیٹھ جائے کتنے فضائل ہوں گے علی علی نہیں پڑھتے تھے اگر کہیں پڑھتے بھی تھے تو کہتے تھے اگر قرآن میں ایک آیت نہ ہوتی تو میں اپنے فضائل کبھی نہ بتاتا وہ آیت کیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبَّكَ فَحَدِّ اپنے رب کی نعمتوں کو جتاؤ علی کہتے تھے اس لیے میں بتلا رہوں ورنہ میں اپنے فضائل اپنے موں سے نہیں پڑھتا کسی نے پوچھا مولا سے کہ مولا یہ بتلایے یا آپ نے کیسے کہا میں جنرل دوزہ پڑھنے والا ہوں تو مولا علی نے فرمایا کہ ایک دن مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا ایک شخص بھاگتا وہ میرے پاس سے گزرا اور میرے پاس سے کہتا وہ گیا علی تمہارا باپ تو جہنم میں جائے گا وہ کہتا وہ بھاگ گیا دوسرے دن ایک آدمی گزرا وہ کہتا وہ بھاگ گیا علی تمہارا باپ تو جہنم میں جائے گا تیسرے دن بھی یہی گوا تیسرے دن وہ یادللہ کی پکڑ میں آگا جا آدھی لوگ بول رہے ہیں آدھے چھپے یا تو شاید آدموں کو زیادہ یادللہ سمجھ میں آگیا یا آدموں کو کم سمجھ میں آگیا علی ہنڈریڈ ٹو ہنڈریڈ یادللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے حدیث بلکل صحیح ہے حدیث بلکل صحیح ہے مانا کوئی غلط دیتا ہے تو وہ اپنی جہالت کا ماتم خود کرے ارے گاری غلط ہے اگر چلا رہا ہے تو گاری کا کیا قصور چلانے والے کا قصور ہے حدیث تو صحیح ہے مانا غلط لے رہا ہے تو تیرا اپنا عقیدہ ہوگا علی تو اے یادللہ علی یادللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے حدیث ہے ہم تو تمہارے ہاتھ کو یہ اللہ گاہ ثابت کر سکتے ہیں تو تمہارے گالے پھیلے ہاتھ تو یادللہ بن جائے جسے ہاتھ سے کبھی گناہ نہ ہوا وہ یادللہ نہیں بن سکتا ہے مولا علی کی پکڑ میں آگیا اب جب دستہ یادللہ ہی میں گریفت کے محسوس کیا مشلی کی طرف پڑھ پڑھانے لگا کہ یہ علی کجھا چھوڑ دی تھی ہے آئندہ نہیں کہوں گا کہ دوبارہ بطلہ کیا کہہ رہا تھا کہ یہ علی بس معاف کرنے غلطی ہوگا یا آئندہ نہیں کہوں گا کہ ایک دفعہ بطلہ کیا کہہ رہا تھا کہ بجی کہہ رہا تھا آپ کا واپ تو جہنم میں جائے گا آئندہ نہیں کہوں گا کہ جتنی مرضی کہتا اور پھر علی کو فرق نہیں پڑتا لیکن اس طرح ہیاتھ رکھنا میں جنت دوزاک باٹنے والا ہوں وہ عبیف النار علیہ جب میں باٹنے والا ہوں کہ کیا اپنے باپ کو جہنم میں بھیجو گا اپنے باپ دادا کی سکر کرو علی نے کبھی نہیں جاتایا صرف اس لئے کہا میں جنت دوزاک باٹنے والا ہوں خدا کی قسم یہ غرور علی والوں کا ہے صرف علی والوں کا ہے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پہلے امام نے کہا وہ جنت دوزاک باٹنے والا ہے سوت کے بھیجنا جنت دوزاک میں کسی بھیج رہے ہو بھیج دو ہمیں جہنم کوئی فرق نہیں پڑتا بھیج دو جہنم اور جنت سے پہلے چوکی ہے اس کا نام ہے پلے سرات مولوی بتاتا ہے بال سے زیادہ باریک ہے تلوار سے زیادہ پیز ہے آگ سے زیادہ گرم ہے یہ بتاتے ہوئے موت کیوں آتی ہے کہ اس سے آخری پہ کون کھڑا ہوگا یہ بھی تو بتا نا آخر پہ کون کھڑا ہوگا بھئی مجھے اس بات پر بلکل یقین ہے کہ پلے سرات بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم اچھا حقیقت میں تو بات یہ ہے کہ بال سے زیادہ باریک تو کچھ ہے ہی نہیں یہ مثال دے کر بتایا جیسے بال باریکی کی آخری حد ہے نا بس اتنا باریک ہوگا تلوار سے زیادہ تیز ہوگا آگ سے زیادہ گرم ہوگا اس پر چل رہے ہوں گے سب سب کو گزرنا پڑے گا آپ میں سب روایتیں موجود ہیں خصوصاً اہلیمیت کے چانے والوں کے لیے کہ جس شخص کے دل میں ہماری ذرہ برابر بھی محبت ہوگی اس کا ایک پاؤں وقت لڑکھڑایا تو اللہ دوسرے پاؤں کو ہماری محبت کی وجہ سے جمع دے گا بڑا عجیب ہے جنمیت شیخِ باس کنمی نے اپنی کتاب میں لکھا منازلالآخرہ جس کا اردو درجمہ ہوا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا اردو میں کتاب ہے میں نے عربی کہوالہ بھی آپ کو دیا شیخِ باس کنمی کہتے ہیں محبت اہل بھی جس کے دل میں ذرہ برابر ہو ایک پاؤں وقت کھڑائے گا دوسرا اللہ جمائے گا جیسے ایک روپ پر چل رہے ہیں رسی پر پاؤں فیسلا دوسرے سے گریپ ہو گئی تو گرتے پڑتے ہم تو پہنچ جنگیں ہماری فکر آپ چھوڑیے جب آپ اپنا حال بتائیے آپ کا کیا ہوگا تو میں آپ سے نہیں پوچھوں گا بھائی آپ سے مراد آپ سے آپ سے نہیں پوچھوں گا میں جنت کا حال نہ پرے سرات کا حال میں پوچھوں گا حضرت ابو بکڑ سے آپ بتلائیں آپ رسول کے صحابی ہیں آپ سچی ہیں آپ ہی مجھے بتائیے مجھے آپ کی بات پر ایسا یقین ہے جیسے اللہ کے ایک ہونے پر یقین آپ مجھے بتائیے یہ سرات سے گرتے پڑتے کیسے پہنچیں گے سوائے کہ مہرقہ میں امام ابن حجر مکی نے اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو پچاندے پر لکھا اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا اور میں نے اردو ترجمہ یہ حدیث پر یہ لکھی ہوئی ہے اور وہ کتاب کو چار سال پہلے لیتی اب اس حدیث کو نکال دیا ہو تو مجھے نہیں پتا یا یہ سننے کے بعد کہیں سے نکلوا دیا جائے تو مجھے نہیں پتا لیکن بہرحال فرق نہیں پڑتا عربین اس کا ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے سرات سے گزرنا ہوگا اب بسیسی جملے پہ میں وقت تمام کر دوں گا اپنا آج وَرَوَا عِبْنُ السَّمَّاقِ عِبْنُ السَّمَّاقِ کے قَالِمِ الْسُنَّتِ کے وہ روایت کرتے اَنَّا عَبَا بَقْرِ کہ خلیفہ اول نے قَالَ لَهُ مولا علی کے لئے کہا خلیفہ اول نے مولا علی کے لئے کہا سمئتو رسول اللہ یقول اے علی میں نے رسول سے سنا تھا وہ کہہ رہے تھے لَا يَجُوزُوا عَهَدٌ اَسْسِّرَاتِ إِلَّا مَنْ كَتَبَ لَهُ الْلِيُّنِ الْجَوَاسِ میں نے رسول کو کہتے ہوئے سنائے بتانے والا سچا رسول سننے والا سچا صحابی اب جھٹلانے والے کو میں سچا نہیں کہوں گا سب سے بڑا جھوٹا کہوں گا دیکھ دو اتنے بڑے سچے بتا رہے ہیں حضور نے کہا حضرتِ خلیفہ اول نے سنا کہ سراج کے پل سے کوئی شخص نہیں گزر سکتا جب تک علی اسے پروانہ لکھ کر نہ دے دیں بھئی میں نے پروانے کا ترجمہ کیا جواز جواز اب اس جواز پر تھوڑا سا مجھے آپ سے وقت لینا ہے یہ جو زیارتوں پر جاتے ہیں ویزا جب لگتا رہا ہے مینی فیسٹ پیپر کے اوپر بھئی انٹرنیشنل لینگویج ہے انگریجی ایک جگہ لکھا ہوتا ہے پاسپورٹ نمبر عربی میں لکھا ہوتا ہے شیلیات پر رقم الجواز پاسپورٹ کا نمبر پتہ لگا جواز کہتے ہیں پاسپورٹ کو تھوڑا سا وقت لگی گا سچے صحابی کا سچا جملہ میں فقط جواز پر بات کرنا چاہتا ہوں پاسپورٹ کہتے ہیں جواز کو یہ پاسپورٹ کس وقت یوز کرتے ہیں آپ جب country to country جائیں country to in country اگر آپ گھوم رہے ہو ملک کے اندر تو پاسپورٹ یوز نہیں ہوتا ہے یعنی عام لفظوں میں بتلاو جب سردوں کے اندر گھومو تو پاسپورٹ نہیں چاہیے سرد کے باہر جانا ہو تو لاؤ پاسپورٹ دکھاؤ تمہاری سناک کیا ہے کتنے سفر کر چکے ہو کہاں کہاں سے نکالے گئے ہو کہاں کہاں سے ٹیپورٹ ہوئے ہو بھئی پاسپورٹ یہی تو ہے اب اگر مشکل ہو جائے تو میں ملبر چھوڑ دوں گا پاسپورٹ کا مطلب جواز خلیفہ افل کہتے ہیں جنت سے وہ گزرے گا جسے علی جواز رکھتے ہیں ایراک میں جانے والا پاکستانیوں کی مہور نہیں لگواتا وہ ایراکی ایمبیسی پہ جاتا ہے لائن میں کھلے ہو کر انتظار کرتا ہے وہ تھپا لگائیں تو ایراک کے بارڈر میں آتا ہے جنت کا جواز رکھیں گے علی جنت ہے علی کی ملکیات علی ٹھپا لگائے گا تو جنت میں جاؤ گے ورنہ جاندر میں جاؤ گے میں جھوم اٹھا خدا کی قسم یہ جملہ پڑھ کر میں باغ باغ ہو گیا باغ باغ ہو گیا جملہ پڑھ کر یہ کمال ہے یہ وہ بجلی ہے جو کبھی گرے گی نہیں ہم پہ جیسے گرزنے کے اور برسنے کے اور ہوتے نہیں یہ انہی میں سے ہے تو ہمارا کیا کر لے گی ہے ہم نے علی کو اپنا رہنمہ بنایا ہے علی ہمارا امام ہے علی ہمارا قائد ہے لا یجوزو احدن علی السرات اللہ من کتبا لہو علی یون الجواز پوچھ لیں نا رکنوں سے جا کر جواز کسے کہتے ہیں وہ کہیں گے پاسپورٹ پاسپورٹ دکھا کر کہہ دیجئے وہ کہیں گے الجواز پاسپورٹ پر ویزا لگتا ہے جاتے کے ساتھ یہ ایک سال کا نہیں ملتا ہے کہیں دس دن کا کہیں پندرہ دن کا کہیں تیس دن کا کچھ دن آؤ رہو اگر ہمارے قوانین برداشت ہیں تو رہو نہ نکل جاؤ تو اب جنت میں جو ایک بار چلا گیا وہ ہمیشہ رہے گا اب تیری مرجی پر تجھے باہر نکالا تو جائے گا نہیں لہذا جنت جیسا محول یہاں دے کر بتا دیا اگر یہاں رہنے کی عادت ہے تو وہاں کا ویزہ ملے گا جیسے یہاں علی علی ہوتا ہے ویسے ہی بہاں علی علی ہوگا کل حدیث پڑ چکا ہوں میں کے جملے پر دلیل اور ذمہ داری لگتا ہوں آج کل پرسوں آخر جب تک جب آپ کہیں حوالہ دینے کو میں تیار اور حوالہ غلط ہو تمہیں ذمہ دار میں جو شیخ داوت میں بہ کر واپس لینے والے جملے پڑھنے کا قائل نہیں اور علی والا ویسے بھی کہہ کے واپس نہیں لیتا ہے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا اس لئے کہ علی والا دیوانہ نہیں ہوتا سمانے کو پتہ علی والا دانہ ہوتا ہے جسے تم بے وقوب سمجھ رہے ہو پاگل سمجھ رہے ہو اسی میں حارم کی بیگم کو جنت بیش دی آج ایسی امام زبیدہ کو جنت بیش دی لینجے اب تو باتی مانے موڑ دی پوری ابھی تمہیں گیرہ تعلیم آلی بانٹنے والے یہاں تو کام ہی اٹھا ہو گیا ساتھویں امام کے زمانے میں ایک دیوانہ بیٹھا ہوا گھرونڈا بنا کر کہہ رہا ہے زبیدہ سے لوگ خرید لو جنت میں گھر دے دیا امام مشکرا کر کہیں گے ارے جنت تو ہمارے دیوانے بیش دیتے ہیں کچھ اور ہو تو ہم سے مانگو زبیدہ کو جنت بیل گئی وہ ہمارے علی تفسیر دیتی بھائی نوکوان کارمان لے کر گئے تھے انہوں نے مجھے جناب زبیدہ کی قبر کی تصریب ہے جی کانٹ بھولی انہوں نے قبر عراق میں گئے ان کی قبر پر گئے اس سے کہنے لگے مولانا ان کی قبر پر کیا کیا جائے قبروں پر دوئی طرح کی قام میں نے کہا ان کے حال ہم تک جو پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ محبہ اہل ویتی ان کے لئے فاتحہ خانی کی جائے اور جس کی قبر کا حال معلوم نہ ہو ماں چھپ ہو جائے اور جب پتہ چل جائے کہ یہ ادھر کا نہیں ادھر کا ہے تو پھر اپنا کام کرے پھر اپنا کام کرے ٹھیک ہے اور جب پتہ ہو قابل سلام ہے السلام علیہ کے یا فلاں ابنے فلاں بھول کر جائے اس کی قبر کو کہیں بھی ہو کسی کونے میں بھی ہو اس لئے کہ جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے کوئی نہیں کہتا کربلا میں تپتی دھوپ میں اور ہر کے روزے پہ کیسے جائیں سب جاتے ہیں ہر کے روزے پہ نہیں گائیں تو حسین کو کیسے مو دکھاؤ اس لئے کہ ہر نے اگرچہ حسین کا رستہ روکا ہے مگر ایک ہی لمحے میں حسین نے ہر کو عباس کے برابر کھڑا کر دیا ہے بھائی کہہ کے گلے لگایا ہے کہ تم ہمارے بھائی ہو دو محرم گزر گئی سب سے پہلے جس لشکر نے حسین کا رستہ روکا وہ ہر تھے کتنا عدف سے نام لیتے ہیں لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈال دی کہا فرزند زہرہ تم یہاں سے جانے نہیں دوں گا حسین نے سر سے پاؤں تک ہر کو دیکھا سکالت کا اموں کا یا ہر اے ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے ہیں ہر کی ماں کا نام لیلی ہے نا میدان میں حسین ہے ہر نے بڑی آہستگی سے کہا اے فرزند رسول تم نے تو میری ماں کے لیے جملہ کہہ دیا میں تو زہرہ کا نام بغیر وضوح کے بھی نہیں لے سکتا حجیب جملہ ہے وقت نہیں ہوتا ہمارے کراچی کی مجالس کا محل کچھ ایسا ہے وقت نہیں مل پاتا ارز کروں ہر ہے کس ہستی کا نام حسین روئے ہیں بیٹھ کے ہر پر روئے ہیں اللہ اکبر نو محرم کی رات اپنے خیمے میں ٹہل رہے ہیں جناب ہر بیٹھ نے کہا مگر کوئی مجھ سے پوچھے کوفے میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں کہوں گا ہر لیکن یہ کیا آج میں آپ کو کابتا ہوا دیکھ رہا ہوں ہر روتے ہوئے اپنے غلام کا ہاتھ پکرتے ہیں خیمے کے باہر آتے ہیں جدر حسین کے خیمے لگے تھے اس کے پیچھے جا کر کہتے ہیں یہ آوازیں سن رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے تھے حائے پیاس نے ہمیں ماں ڈالا آواز دے کر کہہ لگی میری ہی وجہ سے تو آج حسین دشمنوں کے نرگے میں گھر گئے صبح کا وقت ہوا مجرم کی طرح پہنچیں حسین کے دروازے پر اور جب پہنچے ہیں تو قدموں پہ سر رکھ دیا پر آواز دے کر کہا آقا اس گستاخ نے سب سے پہلے گستاخی کی تھی اگر ہو سکے تو اسے مرنے کی اجازت دیتے ہیں یہ جملہ سننا تھا ایک مرتبہ کندھوں سے اٹھایا خدا کی قسم ایسا کریم مہمان نواز میں نے نہیں دیکھا اپنے جانی دشمن کو گلے سے لگا لیا کہ ہور تھی مجھے ابباس سے زیادہ عزیز ہے آئندہ ایسے نہ کہنا بھائیوں کا مرتبہ گلے پر ہوتا ہے کندھوں پہ نہیں ہوتا یہ کہہ کر لشکر نے اللہ اکبر کی آواز بلن کی زینب نے خیمے سے آواز نہیں کرکا اممہ فجدہ کے جنگ کا آغاز ہو گیا کہ نئی زینب ہور حسین کے لشکر میں آیا ہے زینب نے کہا سلام علا شابید حسین ارے علی کی بیگیوں کا سلام حقیب نے سنا زینب سلام کر رہی ہے آکے کربلا کو سر میں ڈالا تماسے مار کر کہنے لگے ہائے بطول کی بیٹیاں اتنی غریب ہو گئی غلام زادوں کو سلام کر رہی ہے عجرکم اللہ عجرکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دی سوائے غم حسین کے یہی حق ہے بس کتنے دن رہ گا یہاں میں آزا کے لو آج ختم ہو گئی چوتھی بہر رم آر آئے آشور قریب جی بھر کے مولا پہ کیا کرنا نہ جانے کون اگلے برس ہو نہ ہو ایک مرتبہ حر کے ساتھ حر کا غلام آیا حر کا بیٹا آیا غلام نے کہا آقا میرے ہوتیو میں تو مرنے چلا جائی یہ ہو نہیں سکتا پہلے مجھے مرنے کی اجازت دے حر کا غلام مرنے گیا وہ کہے ابنہ ہمیر جب مرنے کیلئے گیا اس کے لاشے پر حر دولنے لگے حسین نے کہا حر تم مہمان ہو ہم مہمانوں کو ذہمت نہیں دیتے حر کے غلام کا لاشہ لائے اب حر نے اجازت دی حر مرنے کیلئے چلنے لگے بیٹا کھڑا ہو کے قدموں میں گر گیا کہا بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے جوان بیٹا موجود ہے باب مرنے کیلئے جا رہا ہے بابا مجھے اجازت دے حر کو بڑھ کر سہارت یا حسین نے جانتے تھے جوان بیٹے کی رخصتی انسان کی جان دے لیا کرتی ہے ایک مرتبہ حر کو تھکیاں دیتے ہوئے گھوڑے تک لے کر آئے حر کی بیٹے کو گھوڑے پہ سہار کر آیا اور اب جب حر کا بیٹا چلا حر کو تسلیہ دے رہے ہیں ایک مرتبہ حر کا بیٹا میدان میں زخمی ہو کر گرا اپنے باپ کو آواز دی حر نے گھوڑے کی ایڑ لگائی حسین نے کہنا حر جوان بیٹے کے لاشے پر پھولے باپ کا کام نہیں ہے یہ تیرے بیٹے کا لاشہ حسین اٹھا کر لائے گا ارے دول کر گئے حر کے بیٹے کا لاشہ لائے اب حر مرنے کے لئے چلا حر زمین پر تشریف لائے حر کے جنادے پر پہنچے ابا کتامن سے ماتھا سافت کیا آواز دیکھر کہا فَجَزَاكَ اللَّهُ عَنِّي جَزَا الْخِيْرِ سَمَّتْكَ عُمْدُكَ الْحُرُ کَمَعَنْتَ الْحُرُ وَسِ دُنْيَا وَلْآخِرَ حُر خدا تجھے پیسی نہیں بدلاتا فرمائے واقعاً تُو حُر ہے تیری مانے تیرا نام حُر رکھا ہے تُو تنیا ہوا آخرت میں آزاد ہے یہ کہہ کر حُر کا لاشہ اٹھایا خیمے کے قریب آئے زینب میرے بھائی کا لاشہ آو حُر کا ماتم کرو حُر کا ماتم بھی ہو گیا لاشہ بھی دفن ہو گیا آئے اشری آشور جب حُر کا مولا اکیلا مقتل میں گیا کوئی شوار کرانے والا نہ تھا عجر عقمالاللہ کوئی شوار کرانے والا نہ تھا جب حُر جنہ سے غشتھا کر زمین پر آئے فوج نے گھیرنا شروع کیا عمر سعید نے آواز دی مئی ینت تی بولیل حُسین کون حُسین کے سینے کی حدیاں دوڑے گا دس حرام دادے آگے پڑے زینب نے سر سے چادر اتاری آواز دے کر کہا وَيْحُکُمْ اَمَا فِيْكُمْ مُسْلِيم ارے کیا کوئی مسلمان باقی نہیں ہے میرا ماں جایا کربلا میں پامال کیا جا رہا ہے ہائے بہن چلاتی رہی حُسین کا لاشا کربلا میں پامال ہو گیا اے ہُر تیری مصیبت پر سلام مگر تیرا لاشا پامال ہونے سے تو بچ گیا ہائے غریب زیرا دس گھوڑوں کتابوں سے حُسین کا لاشا مقبل میں روندہ گیا ہائے زہرہ کی کمائی کربلا کے میدان میں ہائے زہرہ کی کمائی